جی اسلام علیکم میں ہے اور آف کلاسر اور آپ کو سامنے نئے بھی اللہ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج دو تین بڑی امپورٹنٹ یہاں پر ڈیویلمنٹس ہوئی ہے سپریم کورٹ آ پاکستان کا وہ جو فیصلہ تھا لائیو جس کی کوریج ہو رہی تھی پرسیچر ایکٹ کے حوالے سے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس آ پاکستان سپیشل دیگر کچھ معاملات تھے جس پہ انہوں نے پاورز جو ہیں پارلیمنٹ نے کچھ یہ اس پہ بلز پاس کیے تھے اور اس پہ شدید یہ تنقید آ رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا پچھلا جو بینٹ تھا چیف جسٹس ہے چیف جسٹس صاحب تو مرطہ بندیال صاحب ان کے درمیان اور اور اس وقت قاضی صاحب کی بینٹ کے درمیان کچھ اس پہ اس پہ ایشیوز بھی ہوئے تھے اور سمجھا کیا تھا کہ شاید یہ جو اٹیک حملہ کیا ہے چیف جسٹس پاکستان کی پاورز پہ اور یہاں ماضی سے وہ سمجھتے تھے کہ نوازشتی صاحب اور دیگر لوگوں کو ریلیو دینے کی کوشش کی کہ ان کے کیسز جو ہیں ان کو ری اوپن کیا جائے اور ان کا وہ جو امپیکٹ ہے اس میں اپیل دینا کا جو حق ہے اس کو ماضی سے جوڑا جائے اور بھی کچھ اس میں پرسیجر تھے جو انہوں نے اپنے تھے کہا تھا پارلیمنٹ نے کہ ہم نے کچھ آگے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کی یا چیف جسٹس کی پاورز کو جس پہ اس پہ بہت سار وکلا سہبان جو تھے وہ اس بات کے خلاف تھے کہ آپ جو ہے آکے جو ان کی پاورز ہیں اس کی چیف جسٹس کی ریگولیٹ کریں یا پاورز کو کلپ کریں سب سے بڑی جو پاور تھی کہ چیف جسٹس کو ایک تیار تھا وانیٹی فور کے پیسے سوہ موٹو کو تحت ہے وہ جو بھی چہہن بینچ بنا سکتے ہیں یا سوہ موٹو لے سکتے ہیں تو وہ انہوں نے اس کو تین میمبر کر دیا تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ باقیدہ بیٹھ کے دو جو ان کا موز سینئر ججز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ تھوڑ ڈسکشن کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم اس ایشو پہ ہم نے بینچ بنانا ہے یا اس کا سوہ موٹو لینا ہے یا نہیں ہم نے پرسیڈنگ جو ہیں ہم نے کیا کرنے ہے تو اس پر یہ بڑی اچھی خاصی بحث تھی کہ چیف جسٹس کا حق ہے آپ کو کوئی پاورز چینج کرنے کا یا اپنے فیلو ججز کو دینے کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس پہ جو کچھ بھی لائیو ہوا وہ آپ نے سننا اور بڑا اس پہ خاصی اس پہ اس پہ اچھی خاصی کنفرنٹریشن تھی بڑے کچھ الزامات بھی لگیا جا رہے تھے کہ یہ بیل جو ہے یہ نواز شریف صاحب کو بیسیکلی ان کو یہ رائٹ ان کو دینا ہے اور ماضی سے جب سے ان کو سزا ہوئی ہے اس وقت سے یہ پنامہ میں ہوئی تھی اس وقت کا ان کو ان کو رائٹ دینا ہے لیکن وہ بھی سپریم کور نے آج اس کو بھی وہ کر دیا ہے اس کو بھی سیٹل کر دیا ہے کہ یہ اپیل کا حق جو ہے یہ آنے والے کیسز میں ہوگا یہ ماضی سے انہوں نہیں جوڑا جس سے وجہ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ بینچ جو اس یہ ترمیم کے یہ حق میں ہے ان ترمیم کے حق میں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی انفلوینس ہے یا وہ اگین اگین کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ دینا چاہتے ہیں جیسے نواز شریف کوتے ہیں یہ جہاں گے ترین یا دیگر لوگوں کو وہ اس کو فیدہ ہونا جو وہ بات بھی آج وہ میرا کل سائٹ پہ رہے گئے اور سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ چیف جسٹس نے یہ دیگر بینچ کے وہ جو اس میں اکسریتی میمبر سے انہوں نے ان سپریم کورٹ کی پاور جو تھے اختیارات تھے ان کو تسلیم کیا ہے کہ وہ بیلز بھی بنا سکتے ہیں ریگولیٹ بھی کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ ان کو قاضی صاحب کو یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کریٹ جانا چاہیے ان کے فیلو ججز کی جنہوں نے کسی نہ کسی سٹیج پہ آگے چیف جسٹس بننا ہے کہ انہوں نے اپنی پاور جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کی ہیں کہ انہوں نے کمیٹی بنا دیئے کہ وہ چیف جسٹس نے اکیلا رائٹ تھا وہ اس کو انہوں نے جانے دیا ہے سو یہ بڑی میرا خیال امپورٹنٹ اس میں ڈیویلمنٹس ہیں یا باقی باد میں بنچ بنانے کے حوالے سے اپیل کا حق جو سب سے بڑا میلکہ نواز شریف صاحب کی جو ہم ہی کہتے ہیں جو ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی اپیل کی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا بیٹھ کر وہ کر دی ہے انہوں نے آلریڈی طرح میم کر دیا جس کے تحت وہ سزا جو ہے پانچ سال کر دی گئی تھی نا ہے لیکن لہذا ان کو ان سے کوئی فرق نے پڑھنے والا سو ان کا یہ کہنے خیر these are different things interpretation ہے جو بھی ہیں سو یہ بڑا ہے کہ ان کو پوری قوم نے اس کو لائف دیکھا ہے سو لوگوں کو دلچسپی بھی تھی کہ اس پہ کیا فیصلہ تھا جیسے میں نے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور سے اس پہ خاصی ڈیویٹ ہو رہی تھے لڑائی جگڑے ہو رہے تھے لہذا وہ بھی بڑا ایک اپری سائٹ پہ فیصلہ وہ جو اس کا آج اس کو سنائے گیا ہے اگرچہ اس پہ جو مین چیز تھی میرا خیال ہے جسٹس چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے بورڈ فیصلہ کیا تھا فول کورٹ بنیا ہے لہذا اس کا فیصلے کی ایک پاور ہی ہو رہا ہے کلاؤٹ ہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے تین ممبر کی بجائے پانچ کی بجائے سات کی بجائے انہوں نے پندرہ کے ساتھ انہوں نے فیصلے وہ جو ہیں سامنے پندرہ سمیز اس میں آف کورس اس میں ڈیسینٹ بھی ہے لیکن کورٹ فول ہونے کا جو امپیکٹ تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاکستان کے ججز نے بیٹھ کر فیصلہ کے وہ میرا خیال سب کو نظر آیا ہوگا اور عمرتہ بندیال صاحب جس بہت سے ڈرتے تھے خوف زدہ تھے کہ میں نے فول کورٹ نہیں بنانا اور جس کے وجہ جوڈیشری بڑے برے طریقے سے تقسیم بھی ہوئی حکومتوں کے ایروپ دوب دوبا نہیں رہا بہت زر فیصلے نہیں بھی مانے گئے تو ہم نے ایک 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 اس پر روایت دیکھئی ہے کہ فول کورٹ کے ذریعے آپ بہتر اس میں ججمنٹ بھی آ سکتی ہیں اور بہتر لوگوں کی اپنے ججز کی اپینین جو ہے وہ سامنے آ سکتی ایک تو جی ہے دوسری طرف یہ ہم دیکھ رہے ہیں مہین چیز ہے کہ نوازشری صاحب جو ہے نا وہ لندن سے چل پڑے ہیں اور اکیس کے قریب جو ہے نا وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں سوچو وہ جتنے ریومرز ہی اور جتنی یہ پریڈکشن تھیں جتنے دھرایا جا رہا تھا تو نوازشری صاحب تو ان چیز اسے نہیں ڈر رہے وہ پاکستان جو ہیں واپس آ رہے ہیں بہت سال لوگوں نے کہا جی بلکل نہیں آ رہے بعض نے کہا جی آئے تو واپس نہیں جانے دیا جائے گا اور بہت کچھ کہا ہے کہ بٹ وہ اس لندن سے چل پڑے ہیں سعودی ریو پہ جا رہے ہیں دس دن میں وہاں پہ وہ قیام کریں گے اور واپس آئیں گے اس کے ساتھ ایک اور یہ بڑا ایشو کھڑا ہوتا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا کہ جب اب وہ نوازشری صاحب واپس آ رہے ہیں خان صاحب جیل میں ہے تو خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے الیکشن جانے اس کا مطلب تو یہ بات پکی ہے کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں ہم سے یہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا جس پہ میری یہ رہے میں ہمیشہ میں نے کہا ہوا ہے آپ کو مدد ویلاز جس کے گواہ ہیں کہ الیکشن ہوں گے آپ کو اس کو جنوری کے بعد آپ اس کو ڈیفر نہیں کر سکتے تھے مدد مکشمم چھ مہنے ہو سکتے تھے تین مہینے آپ نے آپ نے ڈیمارکیشن ہلکا بنجو کے نام پہ کر سکتے تھے تو اس کے بعد ساٹھ دن آپ جو ہیں آپ نے آپ نے الیکشن کرانے تھے تو یہ بات پتہ تھا اس کے بعد ایکسٹرہ کانسٹوشنل کوئی کام کرنے تو کرنے کنونی طور پر یہی جواز تھا اور پاکستان افورد نہیں کر سکتا تھا نا دنیا میں نے یہ کسی نے کرنے دینے کہ آپ الیکشن نہ کرویں اور دو تین سال حکومتیں چلاتے رہیں یہ نگران حکومتیں یہ نہیں ہونی تھی کامن سینس کی بات تھی امریکن دن جورکین اس لیے یہ دباؤ بھی ڈال رہے تھے اور فیصل کرنے عمران خان صاحب نے کہ وہ کیا کریں گے یہ بات تیہ ہے کہ سائی فرمی جیسے کہا جا رہے ہیں کہ ان کو یہ سزا ہو سکتی ہے چودہ سال کی ان کو ہو سکتی ہے شاہون قریش شاہب کا کہا جا رہے ہیں ان کو بھی دس سے چودہ سال شہد وہ بھی ان کو سزا ہو جائے گوہوں کے لسٹ ان کی تیار ہے بڑی تیزی سے کیس جو آگے بڑھ رہا ہے اور پچیس کے قریب گواہ ہے جس میں آزم خان جو ہیں ان کے پرنسپل سیکریٹی سب سے بڑے لیڈ گواہ ہے سو وہ ساری چیزہ وہ پراسس اب اپنے منطقے اس کے انجام کی طرف پہنچ رہا ہے تو میں اس پہ ایک میرے کالم بھی لکھا ہے اس میں دنیا اخبار میں تو میں نے یہ ایک ایک اس میں جاہتے ہیں پولٹیکل ایک ڈسکشنز ہوتی پولٹیکل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رستے نکالے جاتے ہیں رستے بند جو ہوں اب بند نہیں کیا جاتے رستے نکالے جاتے ہیں اس میں جاتے ہیں تو کیا ایک خان صاحب ان کو سزا ہوتی ہے صحیفر میں نہل ہوتے ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے پارٹی کے بہت سا لوگ ہیں ان کو بھی سزاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ دسمبر سے پہلے پہلے بہت سارے میجر فیصل ہو گئے تو ان کی پارٹی الیکشن کیسے لڑے گی اس دن بات ہوئی ہے ہماری پریمیسٹر یہ نگران پریمیسٹر کاکر صاحب جب ملے ہیں صحافیوں سے یہ سوال اٹھا وہاں پہ کہ آپ کیا پی ٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دیں کہ انہوں نے بلکل وہ جلسے جلوس بھی کر سکتے ہیں ابھی بھی میٹنگز ان کی ہو رہی ہیں جو نو میں کے واقعات میں یا دیگر اس طرح سٹیٹ کے خلاف ایکٹیوٹیز میں نہیں ہیں اور عدالتوں سے ان کو کوئی اس وقت کیسز کا سامنے نہیں ہے تو ہمیں اگر تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے بالکل جی انہوں نے انہوں کا عجب کر رہے ہیں سوید کا مطلب یہ ہے کہ جن کو عدالتیں سزا دیں گی روکیں گی وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گو میم جو اس میں چیز ہے عمران خان صاحب اور ان کے پارٹی کے بڑے لیڈر جو ہیں اکثر بھاگے ہوئے ہیں کچھ مقدمات ہیں کچھ مفرور ہیں کچھ جیلو میں ہیں کچھ ٹی وی پر انٹرویوز دیکھے کلیرنس لے کے آ رہے ہیں ہیں پارٹی چھوڑے ہیں تو ان حالات میں کون نہیں پی ٹی اے کالیکشن لڑے گا کیا ٹکٹ مطلب ہے آپ کی آپ کی اس پر ٹکٹیں دینی ہے وہ اس کے بعد یہ امیدواروں کا انٹرویوز ہوتے ہیں بورڈ بن دیں جو تمام پولیٹک الیکٹیوٹیز ہوتے ٹکٹ دینی کی تو کون کرے گا پراسس بھی خان صاحب جیل میں پچھلی دفعہ دو ہزارہ اٹھارہ میں جو بورڈ بنایا تھا ٹکٹیں کیا جاتا تھا سارے کوششن کرتے تھے آپ کی دفعہ یہ بورڈ کون بنائے گا اس کا دفعہ یہ بورڈ کو ہیڈ کون کرے گا اور میمبرز کون ہوں گے بورڈ میں اگین کہ خان صاحب تو نہیں ہیں شاہمد قریص صاحب بھی نہیں ہیں اور باقی جو میل لوگ تھے ان کے پارٹی کے جیسے میں نے کہا فرار ہیں مفرور ہیں تو یا انہوں مقدمے ہیں گرفتار ہیں یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں سو آپ کو کوئی پلیس میٹ تو چاہیے یا خان صاحب ایک ایک سوچ رہے ہیں میں جیل سے ٹکٹ دوں گا جیل سے ٹکٹ وہ ضرور دے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ اگر ان کو سزا ہو جاتی تو پھر وہ پارٹی ٹکٹ پہ وہ سگنیچر نہیں کریں گے جس کو پارٹی ٹکٹ دینے پھر سگنیچر کیونکہ جس کو سزا ہو جائے ناہل ہو جاتا ہے جب آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا دو آزار اٹھارہ میں تو یہ ان کے نام سے سگنیچر سے جو کیے گئے تھے یہ ٹکٹ ایشو کیا گئے تھے وہاپس ہوئے تھے اور بہت سا لوگ انہوں پھر بعد میں انڈیپینڈل ایلیکشن ان کو لڑنا پڑ گیا تھا کہ قانون کے تحجیس کو سزا دی ہوئی ہو وہ پارٹی ٹکٹ آوارڈ نہیں کر سکتا ہے تو خان صاحب کو بہت جل جب بدیر یہ معاملہ سامنے آنے والا ہے خان صاحب کا کہ وہ پارٹی ٹکٹ وہ سائن نہیں کر سکیں گے شامد قریش صاحب بھی جیل میں جو ویس چیئرمین تھے خود بھی چیئرمین صاحب جیل میں ہے تو then who will run the party پیچھے کون ہوگا تو میرا یہ تھا میری ویو جو میں ایک اس پر کہ پارٹی کو کر سارا اس وقت دیکھیں تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ہمیں یہ حامل خان صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور یہ طریقہ انصاف کے وہ لیڈر بھی رہے ہیں خان صاحب کے بڑے کیسز میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا option ہو سکتا ہے کہ وقت ہی طور پر جیسے انہوں نے کیا زلفکار علی بھٹو صاحب اگر سین سے ہٹے تو آپ کو یاد ہے نصرد بھٹو اور بعد میں بینظیر بھٹو صاحب آگے کی نواز شریف صاحب کو خود مسئلے ہوئے جب پنامہ میں ان کو اہل قرار دیا گیا تھا دوہزار سترہ میں تو انہوں نے شباز شریف صاحب آگے کر دیا تھا پارٹی کے لیڈرشیپ انہوں نے سنبھال لی تھی اور ابھی معاملات وہ سارے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ماظر میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کی پارٹی کو بھی ستارہ اٹھارہ سیٹیں ملی تھی انہیس سو 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 ستانوے کالیکشن میں وہ پھر بھی اپوزیشن بیٹھ گئی تھیں نواز شریف صاحب جنہ مشرف کے دور میں انہیس یا بیس سیٹیں ملی تھی وہ بھی جا کے دوہزار دو میں بیٹھ گئے تھے سو وہ پولیٹیکل پارٹی جو تھی نواز شریف ہو یا بینظیر بھٹو سیٹا ہے اگرچہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں رکھیں خاندان سے بہر انہوں نے کسی کو انہوں نے بڑے عہدے نہیں دیئے اگر آپ اس میں اس میں دیکھا جائے وہ انہوں نے اپنے اندر ہی رکھیں شباہ شریف کو انہوں نے ٹرانسفر کیا یا وہ مریب نواز کو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بینظیر بھٹو صاحبہ یا وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ اس کے بعد زرداری صاحب میں بلاول کو کیا وہ ہم سارے دیکھتے رہے خان صاحب کے پاس یہ ایڈوانٹج نہیں ہے کہ بچے ان کے بہر ہیں بچے سیاست میں نہیں ہیں فیملی میں اور کوئی بندہ نہیں ہے تو خان صاحب کس کو اپنے ٹرانسفر کرنے وقتی طور پر کہ اگر ان پر یہ سزا ہوتی ہے اور وہ اس میں ان کو یہ نہ الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے نہ ان کو وہ ٹکٹے پانٹنے دی جاتی ہیں تو خان صاحب کیا کریں گے وہ الیکشن سے بیک آرڈ کریں گے کہ ہم کیونکہ میں نہیں لڑا میری پارٹے نہیں لڑنے دی جاری تو لہٰذا ہم بیک آرڈ کرتے ہیں اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو فیدہ ہونے والے بینجی بھٹو نے بی ایٹی فائیو میں الیکشن کا بیک آرڈ کیا تھا انہوں نے اور بھی ایل اس میں یہ ایم آل ڈی کی پارٹیز ہیں اور ساری عمر پیچاتی رہی ہیں کہ جناب کے ہم نے سارے ہلکے خالی چھوڑ دی اور دوسرے لوگ ہیں اس پر غیر معاملات کو دیکھے چلیں بیس تیس چالیس پچار جتنی بھی سیٹے آپ کو مل گئے پارلیمنٹ میں پریزنس تو آپ کی آپ کی ہونے جی نواز شریف نے بھی بیس لوگوں کے ساتھ پریزنس رکھی تھی دوہزار دو اور دوہزار ساتھ کے سمبلی میں اس کے بعد بینجی بھٹو صاحبہ نستانوے اور نینانوے کی اس میں کوئی سترہ اٹھارہ اپنے امنیت کے ساتھ رکھی تھی تو آپ کی پریزنس پارلیمنٹ میں ضروری یا درویس آپ آپ اس پر انریلیونٹ ہو رہے ہو جائیں گے سور ان کے گیون سیچویشن حامل خان صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک پولیٹیکل کلاؤٹ ہے کلاؤٹ ان اسینس کے وکیل ہے بڑے سکو وکیل ہیں سپریم کورٹ کے اور ان کا اپنا ایک بڑا دھڑا ہے الیکشن ہمیشہ لڑتے بھی رہے ہیں بعض ان الیکشن ہارے بھی ہیں بعض انہیں جیتے بھی ہیں سپریم کورٹ باہر کے اور ان پر کوئی کیسز بھی نہیں ہیں لہٰذا ہی کورٹ بھی ایک بڑ چوئیس کے وقتی طور پر آپ ان کو وہ آپ سے مل بھی سکتے ہیں آپ کے وکیل ہونے کے ناتے آپ کو وزیڈ بھی کر سکتے ہیں آپ سے کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں ان کے علاوہ تو مجھے اس وقت پارٹی میں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا جو خان صاحب اگر جو مشکل لگتا ہے خان صاحب یہ کوشش ہوگی سیاست میں کوئی کسی پہ ادبار نہیں کرتا لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ان کے پاس اپشن پھر ایک اور اپشن ہے بیک آرڈ کرے الیکشن کو کیا خان صاحب الیکشن کا بیک آرڈ کرنے کے لئے تیار ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے یا پھر دو چار اپشن ہی ہیں یا کوئی پارٹی میں کوئی اس میں ان کو شامد قریش اور اپنے بعد کسی اور کو ٹرانسفر کریں ان کو بنائیں کہ وہ اس کو پارٹی کا معاملہ جیل سے دے کے یا الیکشن کا بیک آرڈ کریں یا تیسرا آپ آخری دم تک خود کو پارٹی چیئر میں رکھ کے تو لڑتے رہے ہیں جس کی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹکٹے مغیرہ اور یہ معاملات آپ ایشو نہیں کر سکیں گے یا انٹرویو کر سکیں گے سو پارٹی جنہیں بیک میس خان صاحب میں خود کو جہاں پہ جا کے اپنے آپ کو جن مسئلوں میں فسے ہیں ان سے نکلنا کوئی اتنا جلدی مجھے تو یہ نظر نہیں آرہا کہ in the near future وہی survival mode وہی ہے جو اسے نواز شریف گزرے تھے اور اس کے بعد آپ کو پتے انیس سو نینانوے میں نکالے گئے دوہزر تیرہ میں وزیراعظم بنے بینجی بھٹو صاحبے کی پارٹی انیس سو اے چھانوے میں نکالی گئی تھی اور وہ جا کر آپ کو یاد ہوگا بنے تھے اس میں بعد میں دوہزر آٹھ میں وہ آئے تھے پرائم اسٹر تو ان کی پارٹی دوبارہ آئی تھی پاور میں آئی تھی بارہ دیکھتے ہیں خان صاحبوں میں سے کون سا روٹ لیتے ہیں